بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے جی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ریسپی میٹھے چاولوں کی یعنی کے زردے کی اپنے سٹائل میں تو سب سے پہلے میں نے پانی لیا ہے اور پانی کو جو ہے وہ وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور مین وائل میں نے چاول کا ایک گلاس جو ہے وہ بھی بگو کے رکھ دیا ہے اور یہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے بگو کے رکھ دیا ہے اور اب میں چار ٹیبل سپون جو ہے وہ دہیں کے لے رہی ہوں اس لئے کہ ایک گلاس میں نے چاولوں کا لیا ہے تو اس کے لیے مجھے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کر آپ نے ڈال لیا ہے دہیں کے تو ایک گلاس چاولوں کا میں نے لیا تھا تو ایک گلاس ہی چینی کا اس میں جو ہے وہ ڈلے گا اور ایک گلاس چینی کا میں اس میں ڈال رہی ہوں دہیں میں مکس کر رہی ہوں اگر دو گلاس چاول کے ہوں گے تو دو گلاس ہی چینی کے ڈلیں گے اب یہ چینی اور دہین کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ساتھ ہی میں جو اس کو جولے پہ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ اچھے سے دہین اور چینی بلکل اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی اب میں نے تین عدد علیچی لی ہیں اور دو عدد میں نے لونگ لیے ہیں اور ایک عدد جو ہے وہ میں نے چھوٹا سا پیس جو ہے وہ دار چینی کا لیا ہے اور ان کو میں نے علیچی کو تھوڑا سا توڑ دیا ہے داکہ اس کے جو بیچ ہیں اس کی ذرا خوشبو اچھے سے اس میں آ جائے اور یہ دیکھیں میری چینی اور دہین کی کنڈیشن جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے بابلز بن گئے ہیں اس کا مطلب اب اس میں ہم چاول ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے یہ دوسری طرف چاول بوائل کرنے رکھ دی ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے اس کی اندر زردے کا کلر بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد زردے کا کلر بوائل ہوتے ہوئے چاولوں میں ہی آ پیٹ کر دیں اب میں نے یہ چاول جو ہے وہ اپنے اس کا پانی سارا نکال لیا ہے اچھے سے اور چاول جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ نرم نہیں کرنے ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ سخت بھی نہیں رکھنے ہیں ہلکے سے کچھے رہنے بان تھرڈ جو ہے وہ آپ نے اس کا رکھنا ہے کچھا تو اس کو تھوڑا سا جاتا کہ وہ بعد میں بھی انہوں نے تھوڑا سا پکنا ہے تو آپ کے چاول جو ہے وہ بلکل مکس نہ ہو جائیں اب جو ہے دہی اور چینی جو کے اس کے بابلز بن گئے تھے تو میں نے اس کے اندر جو ہے چاول ایڈ کر دی ہیں اور میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اب اس میں میں کشمش ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو پدام پستہ کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بیوے بہت سارے ہوتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتی ہیں اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر لیں اور انڈ پہ جو ہے وہ اس میں ڈال لیں آئل اپنی پسند اور اپنی ضرورت کے حساب سے ڈالیں کچھ لوگ بہت زیادہ آئل پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم آئل پسند کرتے ہیں تو پس بھی ضرورت جو ہے وہ آئل آپ ایٹ کر دیں اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں تقریباً آپ نے دم پہ اس کو رکھنا ہے بارہ منٹ کے لیے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ آپ رکھ دیں تو چاول جو ہے وہ آپ کے بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ پک کر سامنے آ جائیں گے تو یہ دیکھیں میرے چاول جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ قسم کے پک گئے ہیں اور کھانے میں بہت مزے کے ہیں ایسے جیسے کہ دیکھ کے چاول ہوں بہت ہی مزے کے بہت ٹیسٹی بنے ہیں اور میرے بچوں نے بھی بہت تعریف کی ہے تو اس کا مطلب واقعی مزے کے بنے ہیں تو امید ہے کہ آپ میری ویڈیو جو ہیں وہ پسند کر رہے ہوں گے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز 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 سبسکرائب کر دیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں تینک یو فور ووچنگ اوکے اللہ حافظ